بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سنوائی ویب پورٹل جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گا سنوائی ویب پورٹل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے لانچ کر دیا گیا ہے جو کہ یہ بہت ہی زبردست چیز ہے بہت ہی زبردست سرویس ہے بہت ہی مجھے پسند آئی ہے یہ کیونکہ یہ بینکنگ کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ یہ ویب پورٹل جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے جتنے بھی پاکستان میں بینکنگ ہیں ان کے خلاف جو ہے اگر آپ لوگ کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو وہ اب بہت ہی آسان ہے کوئی بھی بینک والا آپ لوگوں کو اگر تنگ کرتا ہے کوئی بھی بینک والا آپ لوگوں کی بات نہیں مانتا کوئی بھی بینک آپ لوگوں کا کام نہیں کرتا ہے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن نہیں کرتے تو آپ لوگ اپنی جو درکھوا سوری کمپلینٹ ہیں وہ سنوائی ویپ پورٹل کے ذریعے درج کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی سو فیصد آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل بھی ہو جائے گا سو فیصد آپ لوگوں کی بات سنی بھی جائے گی یہ زبردست چیز ہو گئی ہے تو اگر آپ لوگ بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں لیکن اکاؤنٹ اوپن نہیں کر رہے ہیں بینک والے اگر بینک میں اکاؤنٹ ہے اس کے کوئی بھی آپ لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے یعنی کوئی بھی مسئلہ ہے میں بولتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہے جو کہ بینک والے آپ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ ڈاریک جو ہے وہ یہاں پہ آکے جو سنوائی ویپ پورٹل ہے وہاں پہ یہاں پہ آکے اپنی شکایت جو ہے وہ یہاں پہ درج کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں لیکن ایک آپ لوگوں سے شوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ آئے تک پہنچ سکے دوستو یہ سنوائی ڈارٹ اس بی پی ڈارٹ او آر جی ڈارٹ پی کے یہ ویب سائٹ ہے اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ آپ لوگوں نے یا پھر آپ لوگوں نے گوگل میں یہ چیز لکھ کے انٹر کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ آ جاگے یہ ہوم ہے اس کا اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیو یوزر ہے اگر آپ لوگ نئے ہو تو آپ لوگوں نے یہاں پہ نیو یوزر پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو کہ پاکستان سے باہر ہیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے تو آپ لوگ یہاں پہ پہلے نیو یوزر پہ کلک کر لینا ہے میں یہاں پہ نیو یوزر پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ ہم دوسرے پیج میں آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تین طرح کی آپشن دیئے گئے ہیں ایک پاکستانی شہری جو کہ پاکستان میں رہ رہا ہے اور دوسرا بیرون ملک پاکستانی یعنی آورسیز پاکستانی جو پاکستان کے باہر رہ رہا ہے اور یہ گیر ملکی ہے ٹھیک ہے یہ جو نون پاکستانی ہے ٹھیک ہے گیر ملکیوں کے لیے بھی آپشن دیا گیا ہے کیونکہ یہ بینک کے خلاف جو ہے یہ کی گئی ہے یعنی بینک کے خلاف اگر کوئی بھی آپ لوگوں کا بینک والا جو کام نہیں کرتا ہے تو اس کی شکایت جو ہے وہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے پاکستانی شہری ہیں تو پاکستان پہ کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہو کہ نئے پیج میں آ چکے ہیں یہاں پہ اپنا فرس نیم لکھ لینا ہے اور میڈل نیم اور یہاں پہ لاس نیم ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا جنڈر جو ہے وہ چوز کر لینا ہے ایمیل یہاں پہ آپ لوگوں نے دے دے نہیں ہے اپنی جو بھی ایمیل ہے آپ لوگوں کی اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا سین ایسی نمبر جو ہے وہ انٹر کر لینا ہے یہاں پہ نیچے آنے کے بعد آپ لوگوں نے کنٹری کوڈ جو ہے وہ سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا موبائل آپریٹر جو ہے وہ چوز کر لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کا موبائل کا جو پہلے والا نمبر ہے آگے والا تین نمبر جو ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا اس کے بعد اپنا جو بھی موبائل نمبر ہوا آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے مطلب آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا پاسورٹ کریٹ کرنا ہے یہاں پہ ری انٹری پاسورٹ کریں گے یہ پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد رینٹر پاسورڈ سیم یہاں پہ انٹر کریں گے اس کے بعد او ٹی پی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریسیب ہوگا تو ای میل پہ او ٹی پی آئے گا یا ایس ایم ایس پہ تو آپ لوگ دونوں بھی کر سکتے ہیں یا ایک پہ بھی کر سکتے ہیں جس پہ بھی آپ لوگ او ٹی پی منگوائیں تو دونوں پہ میں نے کیا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹرمسنڈ کنڈیشن پہ کلک کرنے کے بعد ریجسٹر پہ کلک کر لینا ہے جیسے ریجسٹر پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کو اوٹی پی کود آ جائے گا وہ اوٹی پی کود انٹر کریں گے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد لوگن پہ کلک کریں گے لوگن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے لوگن ہو جائے ہوگے کیونکہ میں نے already account create کیا ہوا تھا تو میں login ہو چکا ہوں آپ لوگ جب login ہوگے تو آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر یا پھر شاناکتی کارڈ نمبر جو ہے آپ لوگوں کا identity نمبر وہ انٹر کرنا ہے اور نیچے password انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنے account میں اس طرح سے login ہو جاؤ گے تو یہاں پہ یہ روشن digital account جو کہ پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے یہ روشن digital account کا option دیا گیا ہے اور اگر آپ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان میں جو بھی بینک برانچ ہے یا جو بھی بینک ہے تو آپ لوگ اس کے خلاف شکایت کریں تو یہاں پہ جنرل بینکنگ سے متعلق شکایت ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا آگے چل کے میں دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک نیا پیج اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں کا جو فارم ہے وہ فل کرنا ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہر چیز یہاں پہ دی گئی ہے اور اردو میں بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی دستاویزات یا کوئی اٹیجمنٹ کرنی ہوگی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ لکھا ہوا ہے اٹیجمنٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ چوز فائل پہ کلک کر کے اپنی جو بھی اٹیجمنٹ ہے جو بھی کاغذات ہیں کچھ بھی ہو آپ لوگوں کا وہ چوز فائل پہ کلک کرنے کے بعد وہ فائل چوز کریں گے اور یہاں پہ اوکے پہ پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کا دستاویزات جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا اس کے بعد جی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ دیئے گی یہ چیزیں یہاں پہ سمیٹ پیکرنگ کریں گے تو یہ اٹیچمنٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ کیا کریں گے نیچے آئیں گے بینک منتخب کریں یعنی کون سی بینک کے خلاف آپ شکایت کر رہے ہیں یہاں پہ ساری بینک آ جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سٹی بینک اور یہاں پہ اوپل چلتے ہیں جی ایڈوانس پاکستان مایکرو فیننس بینک جو بھی بینک ہے الائٹ بینک ہے حبیب بینک ہے بینک الفلا یعنی ساری بینک یہاں پہ دی گئی ہے وہ آپ لوگ بینک کو چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ برانچ آہ کا جن آہ کوڈ ہے یہاں پہ سٹی چوز کریں گے جو بھی سٹی ہے آپ لوگوں کا یعنی شہر یہاں پہ جتنے بھی آہ کیونکہ یہ چینہ کا میں نے سیڈٹ کیا تھا تو سوری یہاں پہ بینک میں دوسرا کیونکہ یہ چینہ پاکستان میں آہ اس میں کراچی میں ہی ہے الائٹ بینک میں مثال کے طور پر چوز کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ سٹی جو ہے وہ چوز کریں گے تو ساری سٹی آ جائیں گی ٹھیک ہے وہ سٹی آپ لوگوں نے یہاں پہ آہ چوز کر لینا ہے جتنے بھی سٹی ہیں وہ آ جائیں گی اس کے بعد برانچ جو ہیں وہ برانچ آپ لوگوں نے یہاں سے سیڈٹ کر لینا ہے برانچ سیڈٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آ لینا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس آہ کیا آپ کی شکایت پر کسی عدالت قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کوئی فیصلہ دیا ہے یا نہیں ٹھیک ہے وہ اگر آپ لوگ آپ لوگوں کا کوئی آہ فیصلہ چل رہا ہے تو وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے آہ یہاں پہ سیڈٹ کر لینا ہے یہاں آہ یس کریں گے یہاں پھر نو کریں گے ٹھیک ہے نو کریں گے تو نہیں چاہیں گے کہ آپ نے اپنی بینک میں شکایت درج کروائی ہے اگر شکایت درج کروائی ہے تو یہ کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ کمپلینڈ ڈیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو انٹر کرنی ہوگی کہ کب آپ لوگوں نے وہ کمپلینڈ کروائی تھی اور جب بھی آپ لوگ شکایت کرواتے ہیں بینک میں تو وہ آپ لوگوں کو کمپلینڈ نمبر دیتے ہیں وہ کمپلینڈ نمبر آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اگر آپ لوگوں نے شکایت بینک میں نہیں کیے آپ یہاں پہ کر رہے ہیں پہلی مرتبہ تو یہاں پہ نو پہ کلک کر لینا ہے جیسے میں نے نو پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ ایک اور پیج اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے آپ لوگوں نے اپنی جو شکایت کا جو نویت ہے یعنی وہ آپ لوگوں نے یہاں سے سلک کر لینا ہے اکاؤنٹ کی بہالی ایٹی ایم ڈیبٹ کارڈ کے حوالے سے کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں آپ لوگ کس حوالے سے شکایت کر رہے ہیں شکایت کی نویت جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں سے سلٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ شکایت کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اردو میں ٹائپ کرنے کے لیے اپنے کی بورڈ اپنے سسٹم میں تعلقی ہیں لکھا رہا ہے تو اردو میں کریں گے یا انگلش میں کریں آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں پوری جو بھی شکایت کی تفصیلات ہوگی اگر آپ لوگوں کے اکاؤنٹ اوپن نہیں کر رہے ہیں بینک والے تو آپ لوگ لکھیں گے بھائی ہمارا اکاؤنٹ اوپن نہیں کر رہے ہیں بہت مرتبہ بینک گئے ہیں کیونکہ اوپر جو ہے نو آپ لوگوں نے سلٹ کر دیا ہے بینک کا نام اور برانچ سٹی کا نام باقی وہ چیزیں یہاں پہ نہیں لکھ لینے ہیں باقی شکایت جو بھی ہوگی وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے لکھ لینے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ اوپن نہیں کر رہے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ لوگوں کی شکایت ہے وہ آپ لوگ اس کی تفصیلات جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ نیچے سبمیٹ پہ کلک کر لینا یہی بستہ اتنا تھا یہ آپ لوگوں کا پھر جو شکایت ہے کمپلینٹ ہے وہ درج ہو جائے گی تقریبا 24 سے 48 گھنٹے آپ لوگوں کو یہ باقاعدگی سے بینک والوں سے بات کرتے ہیں اور وہ مسئلہ آپ لوگوں کا حل کر کے آپ لوگوں سے کونٹیک کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حل کر کے پھر آپ لوگوں کو میسج دیتے ہیں یہ اس طرح سے آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اکاؤنٹ اوپن نہیں کریں تو آپ لوگ بینک جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے باتیں میں نے جو جو بھی باتیں بتائی ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے بینکنگ کے حوالے سے تو آپ لوگ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کوئی بھی کوئشن ہو بینکنگ کے حوالے سے میں نے بہت ویڈیو اپلوڈ کیے کوئی بھی مسئلہ ہو اے ٹو زیڈ مجھے آپ لوگ پلیز کمنٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو رائے بھی دوں گا ایک طریقہ بھی بتاؤں گا یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے سنوائی جو پورٹل ہے وہ زبردست ایک پورٹل یہاں پہ لانچ ہوا ہے اور اس کو اگر استعمال کرنا بھی نہیں آتا ہے کمپلین کرنا بھی نہیں آتا ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ پلیز مجھ سے رابطہ ضرور کیجئے گا میں آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو چھلے گئے پلیز لائک شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ